مگلنگ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے وزیراعظم کی ہدایت پر ائرپورٹس پر شنخت کا نیا نظام متعارف کروایا گیا ہے ساتھ ہوای اڈوں پر رسک مینجمنٹ نظام کا آغاز کر دیا گیا ہے چیئرمن ایف بی آر کا کہنا ہے کہ سسٹم کی بدولت ڈرگ سمنگلرز اور منی لانڈرز کو بہ آسانی پکڑا جا سکے گا سپاگلنگ اور منی لانڈرنگ کے تدارک کے لیے حکومت نے ایسا نقدام اٹھاتے ہوئے ائرپورٹس پر مسافروں کی شناخت کا نیا نظام متعارف کرا دیا ساتھ ائرپورٹس پر رسک مینجمنٹ نظام کا آغاز کر دیا گیا ہے نظام ایف ایٹی ایف ایکشن پلان کے لاحے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا نظام کے تحت مسافروں کی پیش کی شناخت ممکن ہوگی جس کے باعث مسافروں، ڈرگ سمگلرز اور منی لارڈرز کو پکڑا جا سکے گا نئے نظام کے تحت پاکستان آنے اور باہر جانے والے مسافروں کا شناختی پروفائل بھی تیار ہو جائے گا جس سے شناخت میں آسانی مویسر آئے گی شیئرمن ایف پی آر شبر زیدی کا کہنا ہے اس نظام سے قسم سے ہلکاروں کی ائرپورٹس پر موجودگی کم ہو جائے گی اور مسافروں کی ائرپورٹس پر شناخت کا عمل کم وقت میں ممکن ہو پائے گا چیئرمن ایف پی آر نے میمبر کسٹم آپریشن کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام باٹر ایجنسی سے معلومات کے تبادل سے قبل کسٹم اہلکاروں کے لیے مناسم ٹریننگ سیشنز کے انقاد کیا موسیقی